آئی جی سن غلام نبی محمد نے شاہد حیات پولیس ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا اور سینٹر میں قائم میس نمبر تین اور پارک کا افتتہ کیا سینٹر آمد پر پرنسپل سید محمد عباس رزوی نے ان کا پرتفاق استقبال کیا جبکہ پولیس کے خصوصی دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کی اس موقع پر آئی جی سن نے کہا کہ پولیس کے روائے برطاؤ کو مضبط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پولیس کے تربیتی امور کو مزید بہتر کیا جائے کیونکہ ادارے جب بہتر ہوں گے تو پولیسنگ کے جملہ امور میں بھی بہتری آئے گی تاہم ان سب کے باوجود بھی پولیس کے روائے اور برطاؤ مضبط نہیں ہوتا تو پھر ایسی تربیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وزیرعالہ سن کے مشکور ہیں جنہوں نے ٹرینیز کے تعام کے اخراجات ختم کر دی اور میس کٹنگ کی ادائیگی حکومت کی جانب سے کرنے کا اعلان کیا اس سے قبل ریکروٹس سے مہانہ تین ہزار روپے میس کٹنگ کے نام پر وصول کیے جاتے تھے آئی جی سن کو پرنسپل نے میس نمبر تھری کی تازین و عرائش کے جملہ امور اور اس کی ریکوریشن کے حوالے سے پیش کردہ تفصیلات بتائیں اور کہا کہ اس نے قبل میس میں دو سو پچاس ٹرینی ریکروٹس کو تعام کی سہولت میسر تھی جسے بڑھا کر تین سو پچاس تا چار سو کر دی گئی ہے اس موقع پر پرنسپل سید محمد عباس رزوی نے انٹر اپر سکول کورسز سمیت ریکروٹس کے تربیت امور پر بھی بریفنگ دی اور تمام تر درکار دستیاب سہولیات کا تفصیلی اہاتہ کرتے ہوئے بتائے کہ سینٹر میں موجود دو وارٹر ٹینکرز کو مرمت کے بعد قابل استعمال بنا دیا ہے تاہم پینے کے پانی اور میٹھے پانی کے لیے وارٹر سپلائی لائن کی اشد ضرورت ہے آئی جی سن نے پولیس ٹرینیز وریکروٹس کے مجموعی امور و اقدمات میں مزید بہتری اور اسے دور حاضر کے تقاسوں سے ہم آنگ کرنے اور دیگر ضروریات کی فرامی کی قابل عمل تجاویز پر مشتمل سفارشات کی ترتیب کے احکامات دیئے سید نمانگل سی ون ٹین نیوز کراچی سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر